کراچی میں شدید گرمی کے باوجود کے الیکٹرکی ستم زریفی جاری شہر کے متعدد علاقوں میں غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری بدحال بچے بیمار ہونے لگے مسیح جانتے ہیں مریم حسن سے جی مریم حسن بتائی گا کیا صورتحال ہے شہر کا اس شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے اور گرمیوں کے آغاز کے ساتھ ہی کہ الیکٹرکی غیر الانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے کہ اس گرمی میں جو ہے لائٹ دستیاب نہیں ہوتی جس کے سبق وہ بچارے گرمی میں رہنے پر مجبور ہیں آپ کیا کہنا چاہیں گی کتنی زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور آپ کے علاقے میں کتنے گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے پوری رات بچی جاتی تھوڑ دیر کیلئے آتی ہے وہ بہت پریشانے گھر چھوٹے ہیں دھوپ بہت آ رہی ہیں بہت تنگ ہیں لہٰذا یہ کہ بچی آتی رہے تو پریشانی دور ہو جائیں بہت تنگ ہیں کام والے کام سب پہل رہے ہیں پریشان ہیں دو پیسے کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے شوہر گھن تکال ہو گئے چھوٹے بچے ہیں کیا کر رہے ہیں کمانے والا ہے نہیں کوئی گھر کے اندر یہ بدا ہے کہ بیماریاں بھی پہل رہی ہیں دانے بہت ہو رہے ہیں جسم میں اور بیٹے کے بھی دانے بہت ہے بلی پیشل ہو رہے ہیں کسی کو لوگ رہا ہے کسی کے سل میں دائد ہیں کچھ ایسا کریں باتی ٹیم ٹیم سے جائے کہ گھنٹے کے لیے اتنی زیادہ نہ جائے جو پریشان بہت ہو جائے بندہ بہت تنگ آگئے ہیں تو بتیسے بھئی یقینا کہ الیکٹرک کی لوڈ شیڈنگ اور شدید گرمی کے سبب جو ہے شہری اور خصوصاً بچے اور خواتین جو ہے مختلف امراض میں بھی مبتلا ہو رہے ہیں بہت شکریہ ہماری منزل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے